معصوم شامی بچے اعلان کردی سمیت درجن و افراد کی موت کے تین ذمہ داروں کو ایک سو پچیس سال قید کی سزا سنا دی گئی انسانی سمگلرز نے جھانسہ دے کر پناہ گزینوں کو کینیڈا پہنچانے کے خواب دکھائے تھے ترکی کی فوجداری عدالت نے انسانی سمگلنگ میں ملوث تین کارندوں کو ایک سو پچیس پچیس سال قید کی سزا سنائی ہے تینوں کو قید کے دوران کسی مرحلے پر بھی پرول پر رہا نہیں کیا جائے گا ترکی کی سیکیورٹی فورسز نے انسانی سمگلنگ میں ملوث ان کارندوں کو ایک خفیہ آپریشن کے دوران حراست میں لیا تھا جس کے بعد تینوں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور شواہد کی روشنی میں عدالت نے تینوں کو سزائیں سنائیں انسانی سمگلرز نے دوہزر پندرہ میں شام سے اعلان کردی کے اہلے خانہ کے علاوہ درجن سے زائد افراد کو کینیڈا پہنچانے کا جھانسہ دیا تھا لیکن کشتی کے کھلے سمندر میں توفان کی زد میں آنے کے سبب ملہ مسافروں کو تنہا چھوڑ کر سمندر میں کوت کر فرار ہو گئے تھے تین سالہ اعلان کردی کی لاش لہروں کے تھپیڑوں سے ترکی کے ساحل پر پہنچ گئی تھی جس پر ایک سیکیورٹی اہلکار نے اسے اٹھایا ایمبولنس تک پہنچایا اس تصویر نے آرمی ضمیر کو جھن جوڑ کر رکھ دیا تھا